رحمان الرحیم السلام علیکم میں حکیم نوزم چودری تیب السلام چینل کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکوں کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بلوقت کوہنچتی رہیں آئی ٹی جو ہماری ویڈیو یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے یا مردانہ طاقت یا ایسا بھی طاقت کوئی بھی طاقت ہے ہی نہیں بلکل انتہاد خوراک بہت زیادہ کھا رہے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں میدے کا خیال بھی رکھتے ہیں پھر بھی طاقت نہیں ہے وجہ کیا یہاں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہماری جسم میں کھون کی کمی ہے اچوی بہت کم رہتی ہے میں آپ کو یہ نقصہ بتانے جارہا ہوں یہ آپ خود بنا کر استعمال کریں اس سے آپ کو جو ریزلڈ ملیں گے سب سے پہلے میدے میں بادی مواد جمع ہے خارج نہیں ہوگا تو اس کے استعمال کرنے سے تمام مواد خارج ہو جائے گا ایک دوسری دوسرا جو آپ کو ریزلڈ ملے گا ایسا بھی کمدوری جس میں تردے ہونا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر جس میں شاہ شاہ کی آوازیں آنا تھوڑا سا کام کرنا تکاور ہوئے نہیں تھوڑا سا کام دورنا سانس پھولنے لگ جانا ایک یہ معاملت اور تیسرا جو اہم معاملہ مدانہ ملاز کا ذرا سا ایک دور صحبت کرنی دوسری دور نفس کھڑا نہیں ہوتا یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ این ٹیمبر بی بی کے قریب جاتے ہی نفس میں دو چال قطعے نکلیں گے وہ نفس فارم جلہ پڑ جائے گا تو یہ تمام خوبیوں کو مکمل طور پر اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اند بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے اس کا ایک طریقہ بتا جوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانے جاتا ہوں تاکہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ مکمل صحت جاب ہیں تب بھی اضافی خداک لازمی باڈی کا حصہ بنائیں کیونکہ بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتے انسان بڑھے ہونے میں یا جوانی جب آجاتی ہے تو جوانی جانے میں دیر نہیں لگتی صرف وقت تب ہوتا ہے جب انسان جوان نہیں ہوتا جس وقت انسان جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچے کہ میری جوانی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے بڑھاپا کسی وقت بھی نمائم ہو سکتا ہے جب بڑھاپا آجائے گا تو پھر سمجھو کہ بڑھاپے میں مزید کمدوریاں بھی واقع ہو سکتی ہیں تو ایسے معاملات میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر ایک مکمل طور پر ایسی غزائے استعمال کریں جو کہ انسانی باڈی کو مکمل فٹ رکھیں بڑھاپا آنا تو ہے مگر قبل از وقت آنا یہ انسان کے لئے باعث بغشانی ہے جو عین عمر کے حساب سے آگا وہ تو جینین پرالوم ہے وہ تو ہوگا مگر اگر آپ چالیس سال کے ہیں یا پہنتیس سال کے ہیں تو آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے پچاس سال کے تو یہ آپ کے لئے باعث سے فکر بات ہے تو یہ نقصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال کرنے سے بلکہ احساب کے بلکہ مدانہ طاقت کی جملہ نقاع سے مکمل طور پر ایک ہی دبا استعمال کرنے سے کنٹرزول ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسم میں جتنی بھی خون کی کمی ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کام از کام یہ میں اس کی گنتی ہو نہیں سکتی میں آپ کو بتا دوں یہ اتنی ایک تقریب مٹھی کے برابر یا نصف مٹھی لگا لیں اور یہ کام از کام سات عدد یہ گنتی ہو سکتی دو چار چھے سات عدد خجور آپ نے کیا کام کرنا ہے رات کو نصف مٹھی قریب اپنا کشمش اور سات عدد خجور مٹھی کے برطن میں مٹھی کے برطن میں آپ کو پانی میں بھگو کے رکھ رہے ہیں تو صبح اٹھ کر دونوں کو پانی ضائع کر دینا اس بات کو آپ جو پساک سنئے گا مٹھی کا آپ نے پیالہ لے لینا مٹھی کے پیالے میں الگ 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 ان دونوں ایٹم کو بھگو کے رکھ دینا جب آپ ان دونوں کو الگ الگ بھگو کے رکھ دیں گے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے صبح اٹھ کر پانی ضائع کر دینا آدھا گلو یا ایک گلاس دودھ آپ کے پاس ہونا چاہیئے تو آپ نے جو پانی میں گوئی ہوئی کشوش یہ اور یہ خجور دونوں کو نکال کر آدھا کلو دودھ کے ساتھ یا ایک کلاس دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کر دینا یہ صبح خالی پیڑ کا آپ کا نقصہ ہے اس کے ایک یا ڈیٹھ گھنڈہ کے بعد آپ نے ناکستہ کرنا یہ چند ہی دن آپ کریں گے چند ہی دن آپ کریں گے میں آپ کو یہ بات بتا دوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جس میں طاقت کس حساب سے آتی ہے یقین جانی ہے جو مہنگے سے مہنگے نقصہ جات جو کام نہیں کر پائے تو یہ ایک معمولی سا نقصہ وہ کام کر لے گا اس کے استعمال کرنے سے ناصر آپ کے میدے کے جملہ ملاج ختم ہوں گے ایسا بھی کم لوگیں ختم ہوں گی جگہ اپنا فیل صحیح طور پر انجام دے گا پہلے کی نسبت کام تھی اس کی پیداش بڑھ جائے گی اور نخجور کے استعمال کرنے سے پٹھوں کو تقویت ملے گی اور ساتھ ساتھ اس کے استعمال کرنے دل اور دماغ کے پٹھے بھی مقوی ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان آئین ٹیم پر آکے خوف کھاتا تو یہ خوف کے علامت دل اور دماغ سے نکل جائے گی انسان کے اندر اپنی طاقت پیدا ہو جائے گی انسان ایسا سوچے گئے میں اگر دیوار کو ایک مقام آگے تو دیوار میں سراخ ہو جائے اس ساتھ تک آپ بندے کے اندر فٹنس پیدا ہوگی تو اس کو استعمال کرنا پھر ایک بات تو یہ بھی ہے یہ نقصہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے گرمی ہو یا سردی ہو دونوں موسموں میں کامیاب ہے جس طرح آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے تو آپ دل اور دماغ میں خیال ہوگا کہ یہ تو گرم ہے دونوں گرم ہیں تو ہمارے لئے تو مناسب نہیں نہیں پانی میں بھگونے سے اس کی جتنی بھی حددت ہے یعنی کہ گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی یوں کہیں کہ پانی میں منتقل ہو جائے گی تو پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا تو جب اس کی حددت یعنی کہ گرمی پانی میں منتقل ہو جائے گی تو اس کا مزاج جو ہوگا وہ موتدل رہ جائے گا موتدل میں وہ نقصہ آپ کو ملے گا جو کہ طاقت کے لیاز سے اول درجہ میں ہوگا تو اسی لئے میں آپ کو یہ نقصہ بتانے کا مقصد یہی ہے اگر آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں علاج کر سکتے ہیں اس کا جو فائدہ ہوگا بعض اوقات جو ہماری علاقے میں دیہات میں یا شہروں میں مصدور طبقہ ہے دن کو ساکھ دن کام کرتا ہے تکابر ہوتی شام کو ملے کے ڈاکٹر سے انجیکشن نہ لگایا تو اس کو سکون نہیں آتا اس کے استعمال کرنے سے اس کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اپنی باڈی کے اندر استعمال کرنے سے آپ کو نمائن زرد دے گا کیونکہ میں پہلے دن ملے سٹری ویڈ کا سائٹ افکٹ ہوتا یہ قدرتی اشیاء یہ آپ کی غزہ کے ایک حصہ ہے عدویاتی لحاظ سے بھی ہے غزہ لحاظ سے دونوں لحاظ سے آپ کے لئے محصر ہیں تو اس کو آپ استعمال کریں آپ کوشش کیا کریں ہربل میڈیسن استعمال کیا کریں جتنی بھی آپ آرٹیفیشل میڈیسن یا آرٹیفیشل اشیاء استعمال کریں گے وہ اپنا کوئی نہ کوئی سائٹ افکٹ لازمین چھوڑ کے جائے گی یہ جو ہربل میڈیسن ہوتی ہے اس میں کوئی سائٹ افکٹ نہیں ہوتا آپ اس کو کھلے دن سے بے فکر ہو گیا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیکھر عمراض میں کوئی بھی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ کھر بیٹھے میڈیسن مگوا سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے تیسی بھی علاقے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپرائی کی جا رہی ہے اگر آپ میوے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئے آپ کا اپنا دواخنہ ایڈریس میں وہ نوٹ فرمائے لیں تحصیل دپال پر ظلہ اکارا اس طرف درباز ہیں یہ اب ترزا کہ ادھر سندھ بینکے دونوں کے درمیان سلیم مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے جب آپ ان دونوں پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ کو کبھی با جائیں تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ دواخنہ کا جو مارک ہے مطب کا مین بورڈ عبیدہ ہوگا اور نمان دواخنہ کے نام سے ہوگا وہی مارک مطب ہے وہاں پر آپ نے تشریف لانا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب سے مانو رکھے اللہ حافظ